سرورت صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ چائنہ روشیا امریکہ جو سپر پاور ہے اس کی جانب سے اگر پریشر آئے اسرائیل پہ تو کچھ بات بن سکتی ہے فیصل صاحب بھی بتا رہے تھے ہمارے سامنے مثال موجود ہے جو امریکن عوام تھے وہ نکلے سڑکوں پہ کانگرس میں بھی اس حوالے سے پریشر ڈیویلپ ہوا اور جو بائیڈن کی جانب سے خطوط لکھے گئے جس کو اسرائیلی وزیراعظم نے ردی کی ٹوکری میں پھیک دیا ہے تو کیا اسرائیل اتنا ہی مضبوط ہے کہ اس کے سامنے سپر پاور کی بھی نہیں چلتی ہے دیکھئے جب بھی کوئی ایسی صورت ہوتی ہے تو یہ اگر اس ملک کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتا ہے کوئی بھی فورس تو وہ ہے اقبام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل اور سلامتی کاؤنسل کا ایکشن ہوتا ہے فیس کیپنگ فورس پہلے وہ کال کرتے ہیں سیز فائر کے لیے اگر وہاں پہ جنگ بندی نہیں ہوتی ہے تو ان کو وہ فورس بھیج سکتے ہیں کچھ ملکوں کے کنٹینجنٹس کے ساتھ تو یہ سب سٹیپس کہاں لیے جا رہے ہیں لب تو اپنی جگہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اگر کانگو میں یا روانڈا میں یا ٹیمور میں یا ایسی جگہ پہ کہیں کچھ ہوتا ہے تو فٹا فٹ سلامتی کاؤنسل ایکشن لیتی ہے اور وہاں پہ فورس بھی چلی جاتی ہے ایسا ہے کہ اسرائیل ان لوگ کا کرییشن ہے اسرائیل کی تخلیق مغربی ممالک نے کی تھی اور اسرائیل کو وہاں پہ ایک ایسی جگہ قائم کیا گیا جہاں کہ آلڈی ایک آبادی موجود تھی جو فلسطینیوں کی آبادی تھی تو اس کے اوپر مسلط کر دیا اس آبادی پہ ایک نئی آبادی اور وہ نئی آبادی ہے یہودیوں کی تو یہودی وہاں پہ جا کے جم گئے ان کی زمینیں قابض ہو گئے اور آج تک وہ ستر سال ہو گئے ہیں ابھی تک ان کی زمینیں چھیندے جا رہے ہیں تو یہ ایک صورتحال ایسی ہے جس میں کہ بین الاقوامی برادری بالکل ہی ناکارہ ہو گئی ہے کچھ نہیں کر رہی اور یہی ہے کہ یہ بین الاقوامی سیاست ہے جس میں اسرائیل کے اوپر کوئی ایکشن کسی کا نہیں ہو رہا پانستان جو کوشش کر رہا ہے وہ کافی قابل تعریف ہیں لیکن اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فیلحال حل سامنے آئے گا سوائے اس کے کہ اگر یہ سارے اسلامتی کاؤنسل کے میمبرز مل کر ایک بات پہ متفق ہو جائیں وہ یہ کہ ازرائیل کے اوپر یہ دبا پاوڈ ڈالیں کہ ان کے ہاں جو عسکری فورس کا استعمال ہے غازہ میں وہ روک دے ٹھیک سروہ صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا ہمارے ساتھ موجود رہیے گا مفسی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا مسلم امہ کو جگانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے جی کمران بھئی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ اس وقت ہمارے پینل میں بین الاقوامی امور کے ماہرین موجود ہیں فیصل عزیز صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی امت کا جو رونا رویا اس حوالے سے میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم عبادت پر بڑا زور دیتے ہیں کوئی حج کرنے جا رہا ہے کوئی نوافل پڑھنے جا رہا ہے کوئی صدقہ کرنے جا رہا ہے کوئی خیرات کرنے جا رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کر کے آ سکتے ہیں فلسطین کے حوالے سے تقریریں ہم سارے کرتے ہیں احتجاجی مظاہروں میں ہم سارے جاتے ہیں اپنے دکھ کا اظہار ہم سارے کرتے ہیں جو کم ہمیں کرنا چاہیے اگر ہم وہ نہیں کرتے تو شریعت ہمیں کس روح سے دیکھتی ہے میں یہ نہیں جانتا کہ یہاں بین الاقوامی امور کے جو ماہرین آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یا بھائی فیصل عزیز صاحب بیٹھے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس پینل کے توسط سے پروگرام کے توسط سے کہ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے اور آپ بھی اس آواز کو حصہ بنائیں اپنا اور پوری دنیا میں یہ آواز جانی چاہیے کہ مسلم ممالک ہمارے جتنے بھی ہیں وہ کم نز کم اتنا تو کر سکتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں کہ آج معاشی جنگ ہے اور اسرائیل جو وہاں فلسطینیوں کو آج مار رہا ہے وہاں قتل عام ہو رہا ہے بچوں کا ہو رہا ہے خواتین کو ہو رہا ہے آپ وہاں مسلمانوں کو جو اپنا گاجر مولی کی طرح کٹا اور زبا کیا جا رہا ہے وہ صرف معیشت کی بنیاد پر ہے تو ہم پوری دنیا کے اندر آج اگر ان کا معاشی بائیکارڈ کریں جتنی پروڈیکٹ ہیں ایک طرف میں فلسطینیوں کا رونا روتا ہوں روزانہ میں ان کی بات کرتا ہوں کہتا ہوں جناب ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا اور دوسرا میرے گھر کے اندر جتنی چیزیں آ رہی ہیں میں مشروبات جو پی رہا ہوں میں جتنی پروڈیکٹ استعمال کر رہا ہوں میں وہ رائل کی استعمال کر رہا ہوں اگر مجھے فلسطینیوں کے ساتھ میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں ان سے میں محبت کرتا ہوں مسجد اقصہ کی قبلہ اول کی میرے دل میں محبت ہے تو کم از کم میں اتنا تو ضرور کر سکتا ہوں کہ ہمیں ان کی جو پروڈیکٹ ہیں ان کا بائیکارڈ کرنا چاہیے اور یہاں جو بات میں اصل کرنا چاہتا ہوں یہ تو عوامی کام ہے لیکن ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ حکمران اپنا حکومت کی سطح پر اپنی عوام کو یہ کہیں کہ وہ ان کا مکمل ان کی معائشت کا بائیکارڈ کریں آپ دیکھیں پاکستان سے لے کر مراکش تک ایک جغرافیہی جو نقشہ ہے وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ایک لمبی لائن ہے اگر ہم دو دن تک ان کا ناتکہ بند کر دیں معاشی طور پر یہ فلسطین کے اندر جتنا ظلم ہو رہے ایک دن کے اندر اسے روکنے پر مجبور ہو جائیں گے مگر بات یہ ہے تلخ الفاظ یہ ہیں کامران بھائی فیصل عزیز صاحب اس پر تجزیہ بھی کریں گے مجھے پہلے بھی ان کا تجزیہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے اندر ایک منافقت ہے ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں ہمارے قول و فیل میں تضاد ہے ہم صرف عبادت اس کو سمجھتے ہیں جناب ہم نے حج کیسے کرنے ہیں نوافل کیسے پڑھنے روزے کیسے رکھنے ہیں لیکن ہم مسلمانوں کی محبت جو ہے اس کے ساتھ ہمارا اسے ہم عبادت نہیں سمجھتے بھئی دنیا کے اندر خانہ کعبہ پر بھی اگر حملہ ہو جائے تو اس خانہ کعبہ سے زیادہ عزیز آپ کو مسلمان کی جان ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو محاتب کر کے کہا اے خانہ کعبہ تو مجھے بڑا عزیز ہے لیکن تجھ سے کہیں کروڑ درجہ زیادہ عزیز مسلمان کا خون ہے مسلمان کی عزت ہے مسلمان کی عبرو ہے اگر آج ہم سچے دل سے واقعتاً مخلص ہیں تو ہمیں مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں یا آج غیر مسلم وہ جو اظہاری یکجہتی کر رہے ہیں فلسطین کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ قبلہ اول کے ساتھ ہمیں ان کا مکمل معاشی طور پر بائیکارٹ کرنا چاہیے معاشی طور پر بائیکارٹ کرنے کی ضرورت ہے مطی صاحب آپ کا پوائنٹ آگے آپ ہمارے ساتھ رہے گا یہی پوائنٹ میں فیصل صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا معیشت کا بائیکارٹ کیا جا سکتا ہے اسرائیل کی دیکھیں جب میں پہلے گفتو کر رہا تھا میں نے کوئی ساتھ ٹوائنٹ اس کے اوپر پیش کیے تھے کہ پاکستان سمیت جو مسلم امہ ہے اور اس کے اندر جو عرب کنٹریز ہیں ان کے نکتہ نظر میں بہت فرق ہے یورپینز جو ہیں وہ اس کو ہیمن رائٹس کے طور پر دیکھ رہے ہیں امریکن پالیسی کچھ ہے ان کے سینیٹرز کے اندر گفتو اور کچھ ہو رہی ہے سینیریو فلسطین کا نیا نہیں ہے سٹریٹیجیز ہم بناتے ہیں عمل درامت نہیں ہو پاتا لابنگ ہماری بیک ہے غصہ ہمیں زیادہ ہے چیزیں بکھری ہوئی ہیں اسرائیلی مسنوات کے اوپر پابندی آئیت کرنا کیا اوائی سی یا کوئی بھی فورم ایسا چھے آٹھ ہم تو دیکھتے ہیں نا ہمارے پارلیمنٹ میں دو گروپ بن جاتے ہیں الگ جا کے بیڑھی آتے ہیں اوائی سی کے اندر بھی کوئی گروپ بن سکتا ہے وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے یو ای کا رویہ سعودی عرب کا رویہ قطر کا رویہ امان کا رویہ بلکل الگ ہے بلکل الگ اور بھی بہت سارے کنٹریز ہیں خاموش ہیں یہ جو تڑپ رہے ہیں چند کنٹریز ہیں اس میں بھی تڑپ جو ہے وہ ٹویٹر تک ہے ٹویٹر تک اور ایک دو دوروں تک وہ تڑپ جو ہے وہ بہار اس طرح سے نہیں آ رہی آپ معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوتے آپ کچھ نہیں کرس پاتے ٹوئنٹی فر سینچری میں یہ چیز ہر جگہ پہ لکھی ہوئی ہے لاؤپنگ ایڈوکیسی کے مراحل کے اندر بھی اب اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتے تو جو محبت کا اظہار ہے جو عقیدت کا اظہار ہے جو فلسطینیوں سے فلسطین سے محبت کا اظہار ہے وہ تو رہا ہے لیکن عملی طور پر کوئی چیز راستہ آگے نہیں ہے کیا مسلم اممہ یہ فیصلہ کر سکتی ہے اس میں عرب ممالک کو بھی شامل کر لیں یہ بھی کر لیں کہ متفقہ طور پر اسرائیلی اشیاء کی خرید و فروغ پر اپنے اپنے ممالک پر پابندی آئیت کر دیں سب سے پہلی چیز ہے وہ ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں وہ آگے بڑھیں پچھلے ایک سال کے اندر بہت سارے آگے بڑھیں تو ممکن نہیں لگ نظر آتا لیکن یہ ایک بڑی چیز ہے جس پر کیمپین چل رہی ہے سفارت کی تعلقات کو محدود کر سکتی ہے ختم کر سکتی ہے اسرائیلی تیاروں کے اوپر پابندی آئیت کر سکتی ہے ان کے اسرائیلیوں کو اپنے ملک پر آنے سے روک سکتی ہے جو ہیں ان کو واپس بھیج سکتی ہے کیا اسرائیلیوں کو اپنے اپنے ممالک میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر لانگ ٹرم شورٹ ٹرم پہ پابندی آئیت کر سکتی ہے کیا مسلم امہ متفقے طور پر امریکہ سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ ہیمن رائٹس کی بنیاد کے اوپر آپ فوری طور پر اخوام متحدہ کے اندر جو بار بار ویٹو کر دیتے ہیں یہ رائٹ استعمال نہ کریں بلکہ سب کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کو روکیں درخواست نہ کریں فون کال پہ درخواست نہ کریں بائٹن صاحب آپ کیا مسلم امہ پریشر ڈال سکتی ہے کیا سعودی عرب یوئی یہ سب ملکے پریشر ڈال سکتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مسلم امہ کے ساتھ پاکستان سمیت جو مسلم امہ کی ریاستیں ہیں یہ بیٹھ کر تیہ کریں سٹیپ ون سٹیپ ٹو سٹیپ تھری سٹیپ فور نہیں ہو رہے کیا سٹیٹیجی بنائے کہ کیا ہم اسرائیل پر حملہ کرنے کی تیاری کر سکتے ہیں